چور مہلاؤں سے یہ کیسا مزاک پوشاہار میں چھپا ہے یہ کیسا راز جس مانس پر پارٹی نے مچایا ہاہاکار اسی پیکٹ سے کر رہے ہیں صحت میں صدھار پوشاہار کو ایسے کیوں پروشا کیا یہ سرکار کا دہرہ چہرہ ہے کہ بھرکپور میں پچھلے چھ مہینے سے گومانس کے پیکٹوں میں بچے اور گروتی مہلاؤں کو پوشاہار دیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ادھکاری سوئے ہوئے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ اس پوشاہار میں کیا ہے اور کیا لوگوں کے آستہ سے خلیام کھلوار یہاں پر نہیں ہو رہا سوال تو یہ بھی خڑا ہوتا ہے کہ کہیں یہ سرکار کا دہرہ چرہتر تو نہیں آج بگ بولیٹر میں اسی مدد پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ کیسا بوال ہے کہ جس پارٹی نے گومانس پر اتنا ہنگامہ کیا اب اسی پارٹی کی سرکار بیپ کی چپی لگا کر پوشاہار بانٹ رہی ہے چھے مہینے سے یہ پوشاہار بچوں اور مہلاؤں کی صدارنے کا کام کر رہا ہے بڑا سوال ہے کہ جس پوشاہار کی اتنی چرچہ ہو رہی ہے آخر اس پیکٹ میں ہے کیا میں اور میری ٹیم آر بی ایس کے نگر نگر چھتر میں تینات ہے یہاں پر بلوارڈی پکوڑا چاہ سے چوہر طریق منایا جا رہا تھا جس کے دوران میں آنگانوارڈی پر جیو سے چھ سال تک کے بچوں کا سوال ہے پرکشنڈ کیا جانا تھا اسی دوران ہم پرکشنڈ کے دوران ہم آنگانوارڈی کے ان بلراکا اور آلمساہ اس چھتر میں گئے دراصل راج سرکار کی مدد سے کیندر سرکار راستویہ بال سواستہ کارکرم چلا رہی ہے جس کے تحت بچوں اور گربوتی مہیلاؤں کو پوشاہار بانٹا جا رہا ہے لیکن جب بھرتپور میں اسی پوشاہار کے پیکٹ پر نظر پڑی تو لوگ چوک اٹھے پیکٹ پر بٹین کی کمپنی ویٹ روز کا لیول لگا تھا یہ کمپنی دنیا بھر میں پیکٹ بند گومانس سپلائی کرتی ہے سوال یہ ہے کہ بچوں اور گربوتی مہیلاؤں کو دیا جانے والا پوشاہار اس پیکٹ میں کیوں بند کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ کہیں پیکٹ کے بھیتر گومانس یا اس کا انش تو نہیں ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کے مطابق اس نے پہلے ہی اس کی شکایت اپنے ادھکاریوں سے کر دی تھی پھر ادھکاری اس مدے سے انجان کیوں دکھ رہے ہیں جن پیکٹ میں پولیتن میں پوسار بترت کیا جا رہا ہے وہ پیف کی ہیں بتیس ویٹ ریز کمپنی بیف جو سپلائی کرتی ہے اس پیکٹ میں ہے اس طرح کا کہیں ہے تو آپ نے بتائیں ہم اس کی پروپر جانچ کریں گے اور کوئی بھی کمی ہے اس طرح کی بات پائی جاتی ہے تو ہم اس کا بلکل پچھلے چھ مہنوں سے بترت کیا جا رہا ہے اور آپ کے سی ڈی پی اوز بی این ڈو جو بھی ہیں سب کو پتا ہے اس طرح کی بات ہے تو آج میری نولیج میں آئی ہے میں اس کی جانچ کرواتی ہوں اور جو بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ سمو صحیح گچرت نہیں کر رہا ہے گلت پیکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم اس کا لائسنس نیرست کر کے کسی دوسرے سمو کو ہم پوشاردہ کام دیں گے اس لیے اس کمپنی کی نیرے جانچ ہونی چاہی ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیکنگ دی رہی ہے یہ پیکنگ گلت دی رہی ہے پوشاردہ اس کو بلکل طریقے سے دینا چاہیتا ہے اس کی جانچ ہونی چیز کھانے کی اور جانچ ہونے کے بعد پین کو دینا چاہیتا ہے کھانا آج یہ جو کھانا دی رہے ہیں بیٹیش کمپنی باہر کی کمپنی کا دے دیا آپ نے بغیر کسی جانچ کی دے دیا یہ ایک ایشو بن جائے گا بہت دیکھئے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ سامنے آئے تو میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کی اگر کوئی گربڑ کوئی پہ ہے گومان سپلائی کرنے والی ویٹ روز کمپنی کے پیکٹ میں چھ مہینے سے لگاتا لوگوں تک پوشاہار پہنچایا جا رہا تھا سوال یہ بھی ہے کہ پوشاہار پیکنگ یہ تھیلی آئی کہاں سے کون انہیں لے کر آیا فیلحال کسی کو نہیں پتا اب ادھکاری اس معاملے کی جانچ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں سمبندی ٹھیکے دار پر کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں لیکن پچھلے چھ مہینے سے آستھا کے ساتھ جو کھلوار چل رہا تھا اس کے لیے کون کون ذمہ دار ہوگا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا بھرت پر سے اجائے کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ سما چار پلس تو مدہ بے حد گمبیر کیونکہ سرکار ایک طرف کہتی ہے کہ گائیوں کو بچانا ہے گو رکشہ کرنے اور دوسری طرف بچوں اور مہیلاؤں کو جو پوشہ ہر بات آ جارہا ہے وہ اس پیکٹ میں جس میں بیف پیک ہوتا ہے مدہ گمبیر اور اس مدے پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سنیل شرما جی جو کی کونگریس کے نیتا ہے ڈوکٹر آلوک بھاردواز جی جو کی بی جے پی کے نیتا ہے نمیشہ مکند ساماجی کارے کرتا ہے راجیو جین جو کی ورسٹ پترکار ہے آلوک جی آپ کے ساتھ میں چرچا کو شروع کرنا چاہوں گا ایک طرف چلا چلا کر گائیوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پوشہ ہر ان پیکٹس کے اندر آپ پیک کر کر مہیلا اور بچوں کو کھلاتے ہیں جن کے اوپر بیف کی پیکنگ کا سٹیگر لگا ہے اور کمپنی یہاں کہ ہی نہیں باہر کیا ہے بھیجیندر جی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھلا کر بات کرتے ہیں تو سرکار گو سیوہ کی پتی ہماری سرکار اتنی سجد ہے کہ ہم نے ہی سب سے پہلے گو پالا نایوک جو منٹر سجدتا ہندونیا کے اندر دکتی ہے آج انسا رام دیوہ سیدھی ہم نے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور آپ کا جو سوال ہے آپ نے کہا بیف پالی بات تو ان میں سب سے پالی بات ہے کہ یہ جو مددہ آج آپ نے اٹھایا ہے میں آپ کو اس مددے کے بارے میں ہی بتانا چاہ رہا ہوں بھیجیندر جی جب آپ نے یہ مددہ سے اٹھایا ہے کہ بیف تو اس پیکٹ میں بیف کہا تھا کہ کوئی بتا بائے گا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے سے سپلائی ہو رہا ہے تو آج یہ جانکاری میں جب آیا تو ترنسٹو پر کاروائی بھی ہو چکی ہے آپ چاہیں گے اس کاروائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہو گا کہ ہم نے اس کی پوری جانچ کروائی ہے اور اس جانچ کے اندر میناکچی مینا جو اپنے دیر چک ہے وہ سویم گئی تھی اور جب ہم نے اس جانچ میں پایا اور آپ جو کہہ رہے کہ اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہوتا ایکچولی اس کا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ سویم ساہتہ سمو بنا کر بہلاؤں کا دس بہلاؤں کا سمو ہے رینا سون ساہتہ سمو اس کا نام ہے جس کو یہاں پہ یہ ذمہ دی گئی ہے وہ سویم بناتے ہیں اور پوچھا آر کو بتریت کرتے ہیں چلی آرو جی ایک میں آپ کو یہاں پر صحیح کر دوں کہ جو تھکے دار یہاں پر اس کے لیے بتریت کرنے کا کام کرتا ہے اس کا نام بنسی گرجر ہے پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ میں آپ کی جانتے ہیں کہ میں بتاؤں بنسی گرجر ہے تھکے دار نہیں ہے تھکے دار نہیں ہے کچھ یہاں پر دیا جا رہا ہے سر بہت کی دار نہیں ہے برٹیس کے لیے برکس کے لیے راجثتان کے لیے گریبوں کا پوشہار کیسے پیک ہوتا ہے آپ کی بات چاہیئے بنچی نام کا تھکے دار سرکار کی طرف سے اپونٹ ایڈ نہیں ہے بنچی نام کا تیروے رینہ سونساہتہ سمو کی مدد کے لیے کام کر رہا ہے تو مدد کے سونساہتہ سمو ہے سرکار نے کسی بنچی کو یہ تھکے داری نہیں دیئے کہ وہ ایسا کریں سرکار نے اس مہینہوں کا دس مہینہوں کا سون ساہتہ سمجھے یہ ٹھیکیداری آخر سرکار نے کس کو دے دی کی کہنا میں اس پیکٹ کے اندر آپ پوشہار کو پیک کر کر دیں جس کے اوپر بقائدہ گائے کا سٹیگر ہے بقائدہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس پوشٹر کے اندر بیو پیک ہوتا ہے یہ ٹھیکیداری کا زمینہ کس نے نہیں اب آپ کو بتا دو آپ نے بنشی ٹھیکیدار کا نام ہی لیا آپ نے نام لیا ہے کہ بنشی ٹھیکیدار وہ ایک گرامیڑ گتی ہے اور اب تک یہ ہو رہا تھا ایسا کبھی چھ مہینے سے نہیں ہو رہا ہے یہ جو پوشار بترت ہو رہا تھا اس کے لیے وہ سونساہتہ سمجھوں ان کے پاس میں جو الور شہر ہے وہاں سے وہ اپنے نام کی تھیلی چھپواتے ہیں اور اس میں بترت کیا کرتے تھے لیکن ان کے پاس میں اچھا رہے کہ تھیلی جب ختم ہو گئی اور وہ الور میں چھپا نہیں سکے تو صرف ایک دن کے لئے وہ اپنے پاس میں ایک نگر کسوہ ہے اس میں ایک چھوٹی پولیتھین کی جو دکان جو بترت کرتے ہیں تھیلی بیچنے والے کے پاس گئے وہاں سے یہ تھیلی خرید کے انہوں نے اس میں باد کے سامان بیچا اور رہی باد کی اس میں بیٹ آلوک جی آلوک جی بچکا 6 مہینے سے 6 مہینے سے بیٹ کا مطلب کے اندر باپر کو شہر دیا جا ہے اور یہ ایک یا دو گاؤں ہوئی پانچ گاؤں کے اندر یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے یہ صرف ایک آلمشہ جانکری سب وہاں پر ایک گائے کا مہین جاپور جانکری دیا جاتا ہے لیکن گرفتاری کر لی جاتا ہے اخلا کے اوپر شک ہوتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے سرکار نے جو برامتگی کیا آلمشہ گاؤں سے گئی ہے وہیں پر بترت ہوا ہے پانچ گاؤں میں کتہ ہی نہیں ہوا ہے سوال آپ سے ہے کہ جب ایک گائے کا بیلو رتیس کے دور پر جاپور اخلاق جس کے اوپر شک ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے یہاں پر چھے مہینے سے سرکار کیا پروہی کے وجہ سے ایک ایسے پکٹ کے اندر پوشہ ہار دیا جا رہا ہے جس کے اندر بیو پاک ہوتا ہے اگر یہ سرکار تا دورہ چریتے نہیں تو کیا ہے آپ کو کسی گل کے لگتی ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ تھیلیا کہاں سے آئی تھی کون ان کی سپلائی کر رہا ہے سرکار اس کے پتی پوری سجگ ہے ہمیشہ سرکار کی دیکھتی ہے کہ چھے مہینے تک ایک ہی پکٹ کے اندر پوشہ ہار یہاں پر دیا جاتا ہے سرکار کو نظر نہیں آتا چھے مہینے سے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں چھے مہینے سے دیا جا رہا ہے تو آج سے پہلے اللہ کیوں نہیں ہوا ایسا نہیں ہے صرف یہ ایک ہی دن اس پیگڑ میں بٹا ہے کیونکہ ان بندوں کو یہ پتہ نہیں تھا کی بیف کا مطلب کیا تھا بیچاروں نے بجار سے تھیلی خریدی روکنا چاہوں گا شاید آپ نے پروگرام کے شروعات میں وہ بائٹ سنی نہیں جس میں کہا گیا کہ لمبے دور سے یہ سب کچھ چل رہا ہے سنیل جی آپ کے پاس آنا میں نے بائٹ سنی تھی لیکن بائٹ میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لمبے دور سے چل رہا ہے کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے چلیے یعنی ایک ڈوکٹر جو وہاں پر پوائنٹ آگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چھے مہینے سے یہ سب چل رہا ہے ایک کو لگتا ہے کہ لا پرواہی ہے آپ نے کہا تو ہمیں جانگرہ ہے سنیل جی آپ کے پاس ہوں گا میں نے سویم میناخشی مینہ جی سے بات کی ہے پوری جانچ ہوئی ہے میں اس کے بعد آپ کو تکت ہو گیا چلیے میں آپ کو رہنا چاہوں گا تو بھی شاید آپ نے میناخشی کو بھی نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا سنیل جی آپ کے پاس آنا میں میناخشی سے بیلک کو جب دھانگا جاتا ہے تو بھی رفتاری ہوتی ہے وہ ماس کو لے کر اخلاق کی موت ہوتی ہے لیکن جب سرکار خود یہاں پر دھتی نظر آتی ہے تو کاروائی کی بات کرتی ہے کیا واقعی میں سرکار کا دھوڑا چریتر یہاں پر نظر آتا ہے سرکار کا اب آپ چلا کے کہنا چاہے گی سرکار کا ہر بات میں دھوڑا چریتر سرکار کا جانت میں کام کر رہی ہے اور کرتی رہی گی ہمارے لئے جلتا سرو پڑی ہے یہی بات ہماری مکہ منتری وسندرہ جی بھی کہتی ہے یہی بات نرے برمہدی جی بھی کہتی ہے اب رہی بات چاہے آج ایم سے شکر کے ایسا شب بن گیا گیا یہ ہو سکتا ہے اس مدھو باب اٹھانے کے بیجے کسی کی چالبہ جی ہوگی چلیے 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 اب آپ روکیے سنیل جی جواب دیجئے دیکھیں بات ایک ہے وچیندر کہ بھاجپا کا کسی بھی ڈھنسے دھارمک چیزوں کا ریلیشن نہیں ہے یہ کہ لئے دھرم کا کاروبار کرتے ہیں دیجئے باہت ساکی بارٹا تا ہے آپ بولنے دیجئے یا آپ بول رہے تھے میں نے ایک بار ісٹرب نہیں آپ بانی مر tyre لوگ تند پر ہے لوگ تند پر بولنے کا آپ کو بھی کہا آپ نے بولا میں آپ کے حد کی کبھی بھی عوالتہ نہیں کر رہا میں آپ کے حد سے بولتا ساہما تو آپ کو آپ آتہی کرمند کر رہے ہیں آپ آتہی کرمند کر رہے ہیں آپ رہی بات یہ آپ گائے کی بات کر رہے ہیں لغاتار اور صحیح بات تو یہ کہ گائے کی گو مانس کے بارے میں تو نیتی نردیش شک تتھوں کے اندر ہم نے constitution میں بھی provision رکھا ہے اب اس چیز کو آپ اتنا ignorant آپ بات کرتے ہیں آپ انت میں ٹھیک دار کے اوپر لاکر چھوڑ دیتے ہیں بھی جنر ہم لہاتار ایک بات کہتے رہے ہیں کہ یہ سرکار کارپوریٹ دوارہ چنی گئی کارپوریٹ کے پیسوں سے بنیو سرکار ہے جو کل کارپوریٹ انٹریسٹ ہے مرکہ آپ نے بھائینا بنا رہی ہے کارپوریٹ مرکہ آپ بولیجے میری بات سننے آلو جی آپ جب بولے تو میں چپچا بیٹھا تھا میں آپ کو تو لیکن آپ بات کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہوگا دیکھئے میں نے آپ سے بات کی آپ نے جواب دیا سر میں آلو جی کو جواب دینا میں چولی کر رہا ہوں آپ کو اگرہا کہ میں چل آپ بولیے سننے کی آپ سنسکاروں والی بات کیجئے تو پرشن ایک ہے جو دل لگاتا ہے گائے کی بات کر رہا ہے اور گائے تو اتنا بڑا سنسٹیو ایشو ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی کرانتیس دیش نے کل گائے کے کارتوز کے اوپر دیکھی وہ آپ یہ بات کہہ دے کہ ایک ٹھیکتار کی کرتی ہے پوری پوری سرکار کی ایسامویدن شیلتا ہے سرکار کہیں نہ کہیں ان چیزوں پر جن چیزوں کے اوپر ووٹوں کو پولرائز تو کرنا چاہتی ہے بار کچھ سرکار ویٹروز کے کارپوریٹ انٹریس کے چلتے ہوئے ان کو انہوں نے پرمیٹ کیا ہے ایک بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جانچ کرا لی گئی ہے ویجینر آپ جانتے ہیں اس دیش کندر فورنسک لیپس کی کوئی بھی جانچ ایک لمبا پروسس ہے آپ ہی ہوتا ہے یہ اپنے ہیڈر آباد بھیجایا یا کس ایف ایس ایل میں بھیجایا ابھی اس چیز کی جب تک ایف ایس ایل کے دورہ جانچ نہیں کی جائے اور ایک کیبیکل اس کے کمپوزیشنز اس کے نینے نکالے جائیں اس میں تھا کیا سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر بیف کے انگریڈینٹس ہیں اور بیف کے روپے بہت اچھا آپ نے پوری بیور چلیے 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 آپ نے اس میں جات کو بھی مروکنا چاہوں گا لیمیشہ جو آپ کے پاس آنگا بی جے پی کہتی ہے کہ جانچ ہو چکی ہے کانگریس یہاں پر کہتی ہے کہ اس کے اندر بیف کے انگریڈینٹ ہو سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ چاہے اس میں ہو یا نہ ہو ایک بیف والے پیکٹ کے اندر پوشہار وطرک کرنا کیا یہ لاپرواہی نہیں اور کیا ٹھیکے دار کے اوپر ٹھیک رہا پوڑنا صرف کافی ہے سرکار کی ذمہ داری نہیں بلکل بلکل وجہ اندر جی عام جن کی بھاونا کو آہت کرنے والی گھوڑ ویبھاگی لاپرواہی ہے سرکار پہ دوش منڈی بلکل سرکار کا کاری ہے کہ جنتا کو جو بھی سر کیا جا رہا ہے جنتا کے اتنے جتنے بھی کارے ہو رہے ہیں ان کو لگاتا ہے تیکھی نظر رکھے اب یہ بات جانچ کا وشہ یہ ہے کہ چھہ مینے سے ہو رہا ہے کہ دو دن سے ہوا یہ لیکن ہے تو گھوڑ لاپرواہی اور ویبھاگی لاپرواہی جیادہ پرتیت ہوتی کیونکہ آپ نے کسی کو ٹھیکا دے کر نشنت ہو گئے کہ ٹھیکے میں کیا وطرک کیا جرہا ہے پوشاہار کی تھیلی کیا پوشاہار کی اندر بھی کیا وطرک کیا جرہا ہے اس کی بھی جانس کی جانے چاہیے اور جب پرکشن ہونا چاہیے اس کی جگہ ہم آج گیا بیٹھیں ایسا کوئی بیان باجی نہ کریں جس سے ہماری بھاونہ آہت ہو اور پھر سے ایک ماحول بن جائے دنگیں بھڑک جائیں کہ نہیں اس تھیلی میں کہ ہم نے بیف تو نہیں کھا لیا جس طرح کی دھارمی بھاونہ کو آہت کرنے والا آپ دونوں سے میں نیویدن کروں گی ایسی کسی سٹیٹمنٹ کا پریوگ نہ کریں جو بھڑکانے والا ہو جب کوئی نیمیشہ جی نیمیشہ جی شاید راجستان میں بھی یہ ممکن نہیں کیونکہ چڑھائی یہاں پر کوئی ایسا ہے نہیں کہ اس کو مدہ بنا کر گرمائے یہاں پر جائے اس طرح کا شاید ایسا کچھ ہوگا نہیں راجی جی آپ کے پاس میں آنگا آپ نے نیمیشہ کو بھی سنا سنیل جی کو بھی سنا آلوک جی کو بھی سنا جو لاپروہی یہاں پر ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ محض لاپروہی ہے کیونکہ بی جے پی کی سرکار کے اندر گائے کو جس طریقے سے مدہ بنایا گیا چھے مہینے تک یہاں پر یہ سب چلتا رہا نہ سرکار کو پتا چلا نہ کسی کو پتا چلا کیا یہ مدہ صرف راجنیتک مدہ ہے سمویدنا اور عام آدمی کی بھاونا سے کوئی لینا دینا نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ گھو لاپروہی نہ کیول ویبھاگی کاروہی ہو نہیں دیکھیں یہ بہت غمبیر مدہ ہے یہ بہت بہت بڑی نیمیشہ جی لوگنا چاہوں گا اسٹھانی پرساسن کی لاپروہی جو اس میں سامنے آئی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہت غمبیر لاپروہی ہے جو اسٹھانی پرساسن ہے بھرتپور جلے کا اس کو یہ چیز کو دیکھنا چاہیے تھا پچھلے چھے مہینے سے بیف کے پیکٹ میں جو پوسہار جتری تو رہا ہے یہ کہنا کہیں بہت غمبیر مسئلہ تو ہے ہی ساتھ میں یہ جو اسٹھانیے لوگ ہیں یا اسٹھانیے سنگٹن ہیں جو بھاچپا کا ہے جو اس کو پورے کو اس مددے کو بناتا ہے دھارمی بھاوناؤں کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس سنگٹن کی بھی کہیں نہ کہیں کمجوری رہی کہ وہاں کیسے اس طریقے کے پیکٹ آگئے اور اس میں یہ چیزیں ویتریت ہو رہی ہیں جہاں تک پرساسن اور اسٹھانی ہے جو مہلہ بالوکاس ویباغ ہے جس کے معرفت یہ ویتریت ہو رہا تھا اس کے ادھکاریوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں سے مہلہ جو سویم صاحب تھا وہ ویتریت کر رہے تھے ان کی جمعہ داری تھی لیکن ان کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے تو وہ چیز پہنچی تو یہ ایک گمبیر معاملہ ہے کہ وہ اس طریقے کے ویف کے پیکٹ جو ویٹروس ایک کمپنی ہے بٹیس کی ایک بہت نامی کمپنی ہے جو گوماس آن لائن وکری کرتی ہے تو نشطی طروب سے کہیں نہ کہیں یہ اسٹھانی ہے پولیس و پرساسن ان کے ایک لاپروائی بھی کہیں نہ کہیں در ساتھ آئے کہ یہ کہیں سامنے یہ چیز کیسے اب آئی ہے آپ کے پاس میں آوں گا اور سب سے پہلے آپ سے گجاری چاہیں جب پہلے دوسرا بولے آپ اسے ڈسٹب نہ کریں سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے جانچ کرا لی ہے تو ذرا ہمارے ذریعے درشکوں کو بتائیے کہ اتنی تعداد کے اندر یہ پیکٹس وہاں پر پہنچے کیسے اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں یا تو یہاں پر اس کمپنی کے نام کے پیکٹس بنایا جا رہی ہیں جو وہاں پر بک رہے ہیں اگر ایسا بھی ہے تو بھی پھر آپ کی سرکار کے لاپرواہی ہے یا پھر اون لائن چوپنگ کے ذریعے ان کے ذریعے بیپ خریدہ گیا اور پھر ان پیکٹ کو دوبارہ یہاں پر استعمال کیا گیا آپ کی جانچ میں کیا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں جانچ ہو چکی ہے بیجیندر جی میں کہاں چل رہی ہے آج ہی سی ڈی پی او کا جب ہم نے یہ پتا بھی رگوا لیا ہے کہ نگر کے اندر ایک چھوٹی دکان ہے جس سے یہ کھالی تھیلیاں کھریدی گئی تھی اور آج لیکن اب جب آدھیکاری ہم آگئے اس دکان تک یہ دکان تک یہ دکان تک یہ دکان تک پہنچی بھائی کہنا ہو آج وہ دکان بند پائی گئی ہمارے ادھیکاری اس پر پر ہے کل ہم اس دکانڈار کو دوبارہ سے پکڑ کے پورا پتا کریں گے کہ وہ تھیلیاں کہاں سے آئیں کیسے نہیں آلو جی آلو جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گاؤں کی ایک دکان کے اوپر چھوٹی دکان کے اوپر انٹرنیشنل جو برینڈ کے پولی بیگز ہیں وہ بکتے ہیں سر یہ پوری جانکاری کل یہ ہے سی ڈی پی ہو جائیں گے تو پتا لگے گا کہ وہ پولی اس دکان کے اوپر تھیلیاں کہاں ہیں یہ آپ کا جائے جی پرسنے اور اس کے اوپر کل اس کی جاج کر آگے پوری کاروائی ہوگی اس کے لیے پورے پہلے ہی دشا نردے سمدھت ادھیکاریوں کو دیئے جا چکے ہیں سرکار پوری کاروائی ہوگی ہے ہم سجگے ستر پہلے شا رہیں گے سنیل جی سنیل جی آپ کے پاس میں آؤں گا ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو ان لائن میں ایک چینا چاہتا ہوں گی آلوک جی کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کرانوں کی دکانوں تک ان کے پیکٹس پہنچ چکے ہیں کیا واقعی میں یہ سچائی ہے کیونکہ کسی بھی طریقے سے اس کو مانا نہیں جا سکتا دیکھیں کوئی بھی کومن سینس والا آدمی اس بات کو بلکل نکار دے گا کیونکہ یہ بات ہو بھی نہیں سکتی ویٹر آز جیسی کمپنی جس کا ایک انٹرنیشنل ایک بہت بڑا برائنڈ ہے اور میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اسی سال اس کمپنی کو ایلیجابیت اور چارلز دونوں کو فوڈ سپلائی کرنے کا لائسنس ملا ہے اس کے پاس پرنس چارلز کو لائسنس ملا ہو سپلائی کرنے کا یا ایلیجابیت کو فوڈ سپلائی کرنے کا لائسنس ملا ہو اس چیز کی اس کمپنی کی تھیلی نیچے تک آ جانا آلموس اسمبہ ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا کیونکہ جو پروٹین رچ ڈائٹ ہے اس میں سستہ پروٹین خریدے کے لئے بیپ خریدا گیا ہے اور اس کو باٹ کے اور ایک بہت بڑی ایک گھوڑ لاپروائی نہیں اس کو آپ کرمینل لیگلیجینس آپ کہہ سکتے ہیں ایک اپرادک لاپروائی ہے اور ایک ایسی لاپروائی جو کہ ہم سب لوگوں کی بھاوڑاوں کو بہت بھیر تاثر آہد کر رہی ہیں اور وشیشکر ایسی پارٹی جو لگاتار گورکشا کی بات کرتے ہیں اس کا دہرہ چریتر بھی اجاگر ہوا ہے دہرہ چریتر یہاں پر اجاگر ہوا ہے آپ کے بہت کی بات تو کرتے ہیں راجیو جی آپ کے پاس میں آنے ہوا آپ کچھ کہنا ہے آپ کی دہرہ چریتر راجیو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کمپنی آن لائن اپنی بکری کرتے ہیں یہ کمپنی آن لائن اپنی بکری کرتی ہے تو اس سے کئی نا کئی ایک چیز سامنے یہ بھی آتی ہے کہ کئی آن لائن جو اس کمپنی جو ایک پرتشتیت کمپنی ہے اس کے جو پیکٹس ہیں وہ نکلی طور پر تو وہاں نہیں بند رہے تو یہ بھی سرکار کی ایک لاپروائی ہے کہ کئی اس چیز کا مال جو وہاں سے یا فوڈ پیکٹس ہیں تو اس طریقے کہ فوڈ آئیٹس ہم بھی کہیں وہاں نکلی کہیں بتریت ہو رہے ہوں تو یہ بھی ایک سرکار یا پرساسن کو دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ بہت جیسا سنیل جی نے کہا کہ بلکل صحیح قانون ہے یہ آن پرادے کلاپروائی کا ایک بہت بڑا معاملہ بنتا ہے اور اس کی گہرائی سے جانچونی چاہیے کیونکہ جس سیتر میں یہ بکری ہو رہی تھی رائستان کا بولڈر اسٹیٹ ہے بولڈر ڈسٹک ہے وہاں یوپی کا بھی سیما لگتی ہے ہریانہ کی بھی سیما لگتی ہے اور وہاں اس کی جانچ یہاں پر رہنی چاہیے اور جانچ اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ رائستان کے اندر ایک کاسی ماملہ بنتا ہے نمیشہ جی ساماج ایک کارے کرتا ہے آپ اس پورے مدے کو کس طریقے سے دیکھنے والے ہیں یا کیا پرساسن رہنے والے ہیں رائستان ایک ایسا پردیس ہے ساماج کی رائستان ایک ایسا پردیس ہے جب پالن بیواغ ایک اسی سرکار نے ایک آلک سا بھی دھاگی اس کے لیے بنایا گیا ہے نمیشہ جی کہ ہم پوچھتے ہیں گو ماتا کو ہم پوچھتے ہیں ہماری ماتا بھاست مانتے ہیں ہماری پالن ہرتا مانتے ہیں پالن کرتا مانتے ہیں تو یہ ساماج کی بھاوناوں کو آہت کرنے والا جو یہ اپرادک کرتود کی ہے اس ویباغ میں جیسا باتچیت میں سن رہی تھی میں کہ وہاں کی اپنیتشک نے جانچ کی ارے اپنیتشک خود اپراد میں لکھتا ہے انہیں کی ہی دپارٹمنٹ میں ایسا ہو رہا ہے اور انہوں نے جا کر آپ لوگ جا کر کے وہاں پر چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسے فوڈ پیکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اور انہیں سمجھی نہیں ہے انہوں نے جا کر تبھی جانچ ہی نہیں کی کیا مل رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے انہیں بھی جانچ کرنا چاہیے فرشانسنک اس طرح پر یہ گھوڑ لپروائی ہوئی ہے جو بھی کوئی لپروائی یہاں پر ہوئی ہے آلو جی ابنا آپ سے سیدھا سیدھا سوال کا جواب چاہتے ہیں پہلا سوال یہ کیا آپ یہ ملکہ ہی کی لپروائی ہوئی ہے ہاں یا نہ ایسا نہیں ہے کہ لپروائی یہ سوہم سہتہ سمجھ سے انگلیش میں پر ہوئی ہے لپروائی نہیں کھا سکتا ہاں ناسم جی وہ ان سے گلتی ضرور رہی ہے لیکن لپروائی یہ کوئی چلا کے اور انٹینچنٹ نہیں کیا گا صرف ایک ہی بار بٹا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ آج بھی وہاں پہ کہ پوشار کا بترین ہوا تو اتنے لوگ موجود ہیں آپ جن کو پوشار مل رہا ہے ان سے سیدھے جا کے پوچھئے کہ آج تک کیا ان کو کوئی گلت پوشار دیا گیا جو اس کا اپیو کر رہے ہیں جن کو دیا جا رہا ہے آلوک جی کیا اس میں آپ کو گلتی نظر آتی ہے ہاں یا نہ سوہم ساہتہ سمون نے دیئے تو انٹینچنٹ نہیں کوئی گلتی نہیں کیے یعنی کی جیتر پہ کاروائی نہیں کری اگر اس سے کوئی بھاونہ آپ گلتی پہ کاروائی نہیں کری ہم لوگ گلتی کر رہے ہیں کہ ان سے سری کسی بات کو اس کے اندر دیا تو پوشار ہی گیا ہے صرف ایک تہلی کے دکھے آپ یہ بھی کہنے کی امت یہاں پر نہیں کرتا ہے ان کے خلاف یہاں پر کاروائی کہیں گے آپ گور اچھا کی بات یہاں پر پرکتے ہوئے جزر آتی ہے سریجی آپ کا بھی شکریہ چرچہ میں آنے کے لیے آلوک جی آپ کا بھی نمیشہ جی آپ کا بھی اور راجیب جی آپ کا بھی شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے لیکن آلوک جی یہاں پر یہ تک نہیں کہہ پائے کہ یہاں پر گلتی ہوئی ہے جبکہ چھے مہینے سے ایک ایسے پیکٹ کے اندر پوشہ ہار باتا گیا جو بیپ کی پیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ جانچ کے ساتھ وہ اس کو گلتی مانتے ہیں جبکہ اخلاق کے گھر میں شک ہونے پر ہتیاں ہوتی ہے اس کو مددہ بنایا جاتا ہے بیہار سے پہلے گو ہتیاں کو مددہ بنایا جاتا ہے شاید اگر آجستان کے اندر بھی کوئی چناؤ ہوتا تو بیجی پی اسی مددے کو ڈنکے کی چوٹ پر اٹھاتی نظر آتی اور شاید اب تک کاروائی ہو چکی ہوتی بیگ بلیٹن میں فلال اتنا ہی نمسکر